اسلام علیکم آج دستر خاص میں بن رہا ہے پائنپل کیک میری بیٹی کی فرمائش تھی کہ مجھے پائنپل کیک بنا کے دیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسیپی کو شیئر کرتی ہوں چار انڈے روم ٹیمپریچر ون فور ٹی سپون میرے پاس ہے یہاں پہ پائنپل ایسنس اگر یہ نہ ہو تو آپ ونیل ایسنس کا یوز بھی کر سکتے ہیں تھری فور کپ ہے میرے پاس چینی جو کہ دانے دار چینی ہے نارمل گھر کی اور اس کو میں بیٹ کروں گی اچھی طرح سے بیٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اسی سے ہمارے کیک کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا تقریباً بیٹ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ ہے آٹھ منٹ میں نے آٹھ منٹ تک بیٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں زبدستہ ہمارا فوم تیار ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے میدہ میدہ میرے پاس ہنڈریڈ گرائم ہے اور اگر کپ سے میجر کیا جائے تو ہاف کپ پلس ٹو ٹیبلی سپون اس کو میں دو سے تین دفعہ میں ڈالوں گی ایک ساتھ نہیں ڈالنا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے آہستہ آہستہ بس یہ آپ دیکھ لیے گا کہ میدہ نیچے نہ بیٹ جائے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو میدہ ہمارا مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے سپیچلر سے کر لیں آپ یا پھر اس کو ویسٹ سے کر لیں جس سے بھی یہ آسانی سے ہو جائے آپ اس کو کر لیں یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا جو ہے بیٹر تیار ہے کیک مولڈ میں نے پہلے سے گریس کر کے رکھ لیا تھا اس کے اندر سارا یہ بیٹر ڈال دوں گی اور اس کو بیک کر لوں گی تقریباً ٹوئنٹی منٹ میں یہ بیک ہو گیا تھا میں نے ہوم میڈ آون جو آپ کو پتیلے سے بتایا ہے اس میں میں نے بیک کیا ہے یہاں پہ آجاتے ہیں یہ ہے میرے پاس ویپنگ کریم ٹو فیفٹی گرام یہ میں نے لی ہے بلکل چل کر لیتی فریزر میں رکھ کے اور میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں پہلے سلو سپیٹ پہ کرنا ہے پھر اس پیٹ کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اگر آپ کی ویپنگ کریم سوئٹ ہے تو پھر آپ اسی طرح سے بیٹ کر لیں نہیں ہے تو اس میں ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر ڈال کے اس کو ویپٹ کر لیے گا یہ دیکھیں اچھے سے ویپٹ ہو گئی ہے اب آجاتے ہیں ہم کیک کی طرف ٹو لئر کیک میں یہاں پہ بناوں گی آپ اس کی تھری لئرنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ٹو لئر آپ کو سکھا رہی ہوں اب اس کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے دیکھیں اس پونج کتنا اچھا سے ریڈی ہوا ہے سینٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے بہت آسانی سے کٹ ہو جائے گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے اس کو رکھا اور اس کے اوپر یہ میں جوز ڈال رہی ہوں میرے پاس پینیپل ٹن سے جو جوز نکلا تھا وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے اندر شگر سیرپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور دودھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا چینی ملا کے اور اب میں اس کے اندر یہ لگا رہی ہوں کریم اس کی لئر لگائی اور یہ پینیپل کے چنگز ہیں میرے پاس یہ میں نے رکھ دیئے اور یہ اوپر والی لئر بھی رکھ دی ہے کیک کی اس کو بھی اسی طرح سے میں نے یہ جوز اس کے اوپر لگایا ہے اب یہ کریم لگا کے اس کی میں فنشنگ کر لوں گی اچھی طرح سے آسانی سے جاتی ہے ٹرن ٹیبل آپ کے پاس ہوگی کیک کی تو آپ اس کو بہ آسانی کریں گے اب میں نے بچی ہوئی جو کریم تھی میرے پاس اس کو میں نے پائپن بیک میں ڈالا ہے اور یہ میں نے نوزل لگا لیا ہے فلاور کا اور یہ سیمپل سے میں نے اسے فلاور بنا لیا ہے اس کے بیچ میں میں یہ پینیپل کے جو چنگز ہیں یہ رکھ دوں گی تو یہ میں نے ڈیکوریشن کی ہے سیمپل سی دیکھیں کتنی زبدست لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر چیریز بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا ہمارا زبدست سا آسانی سے تیار ہو جانے والا کیک بالکل ریڈی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ